اسلام علیکم قوسط کا جہاں میں خوش آمدید اور ویلکم یہ ہمارے پاس ایک کب بیسن ہے اسے ہم کہاتے ہیں پھلکیوں کے لئے اپنے کہاتے ہیں اس کو گھولیں گے اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے ہماری پھلکیوں بنیں گے ہم پانی والی پانی میں پھلکیوں بنا رہے ہیں اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو گھولتے ہیں اور اس کی گھٹیاں بلکل ہمیں ختم کرنی ہیں اس لئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے ورنہ یہ اس میں گھٹیاں رہ جاتی ہیں اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس کے اندر سوڑا ڈال سکتے ہیں آپ کو جلدی ہے تو آپ سوڑا ڈال دیجئے لیکن ہم اسی طرح سے بنائیں گے اور آپ دیکھیں گے کتنے ہمارے نرم اور اچھے پاکوڑے بنیں گے میکن کتنے اچھے ہمارے پاکوڑے تیار ہو رہے ہیں دیکھیں پھول کتنے اچھے گئیں گے اسی طرح سے پھٹنے سے 7-8 منٹ جو ہم نے اس کو پھٹا ہے اب آپ کے دیکھ لیجئے کتنے اچھے سا ہمارے پاکوڑے تیار ہو رہے ہیں کتنے اچھے ہمارے پاکوڑے تیار ہو رہے ہیں کتنے اچھے ہمارے دیکھیں پاکوڑے تیار ہو رہے ہیں اب یہ تمام پاکوڑے بھی نکال کر جائے وہ ہم اپنے کہتے ہیں پانی میں ڈالیں گے اور جو بھی ہمیں چاٹ بنانی ہے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم کس چیز کی چاٹ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ سبزیاں ہیں ہمارے پاس میں یہ شملہ میرا چھے یہ آلو ہے بوائل یہ اس ٹرپ میں کٹی ہوئی گاجر ہے اور یہ ہم نے اس طرح سکاتی ہے گول گاجر اور یہ ہمارے پاس بن گو بھی ہے تمام چیزیں ہمیں چاٹ کے انزر ڈالیں گے یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالا ہے 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 اور اس میں ہم تھوڑی سی اپنی شملہ میرا چھے اور یہ راجر کو تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں ہمیں ٹھوڑا سا فرائی کر لے اس کو فرائی کر کے بھی اچھے لگیں گی یہ سب سے مین چیز ہے ہماری یہ ڈال ہے یہ مون کی ہری مون کی ڈال ہے اس کو کیاہ دیں ہم نے دو دن پہلے بھی کیاہ دیں اس کو پانی میں سا سات گھنٹیں بھی گو کر اس کو پانی میں نکال کر اس کو کپڑے میں رکھ دیا تھا کپڑا آپ کا پوٹن کا ہونا چاہیے اس کو تھوڑا سا پانی چھڑک دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ یہ اس کے جڑے نکال آئیں ہیں یہ دیکھیں یہ جڑے نکال آئیں ہیں اس کی اس سے بہت لذیذ مزہدار چاڑ بنتی ہے اور یہ اپنی طاقت میں یہ ڈال جو ہے وہ جگنی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ نکلی ہے یہ کہہ دیکھیں یہ یہ مین چیز ہے ہماری چاڑ کی نا یہ دیکھیں آپ چھڑکی کے بڑا جا ہوا ہے ناک ڈال دیا میں نے اس پر ہوا ہے تکے ٹھکی ٹھکی نہ رکھیں یہ لیجے ہماری چاڑ جا ہوا تیار ہو گئی ہے تمام دیکھیں شملا مرچ اور یہ گاجر ہم نے فرائی کری تھی وہ ہے یہ آلو بوائل ہیں یہ کٹیوئی چو گاجر تھی ہماری وہ ہے یہ ہمارے پکوڑے دیکھیں کٹیوئی پکوڑے کتنے ہمارے نرم بنیں کتنے نرم ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں بندگو بھی ہے اور یہ ہماری پیچ میں جو ہے وہ ساری یہ ڈال ہے اب اس میں ہم مسالہ ڈالتے ہیں مسالہ میں سب سے پہلے ہم چاٹ مسالہ ڈالیں گے ایک کہہتے ہیں یہ ٹیپل سپون بھر کر یہ ٹیپل سپون بھر کر جتنا بھی آپ نے ڈال سکتے ہیں ڈالیے اور اس میں ہم نے نمک نہیں ڈالا اس میں نمک ڈالتے ہیں آپ اپنے مرضی کے مطابق ڈالیے اس کے بعد یہ دنیا زیرا ہمارے پاس بنا ہوا ہے یہ کہتے ہیں آپ ٹیپل سپون ہم ڈالیں گے اور چھلی فلیکس دا لیں گی چھلی خوش صرف ٹیپل پھاب ٹیپل ہی میری چکنی کہ ہم میری چکنی یہ ہم کی مو خیلے Xamundi پانا یہاں ایملی کا پلپ نہیں ہے بلکہ یہ چکنی ہے جو میوچی ہم بناتے ہیں یہ ہم ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے دہی گرمیوں میں بہت اچھا ہوتا ہے اور اس لگا اب تو گرمی شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں دہی آپ جتنا بھی ڈالنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے لیے ہمارے پاس دو چمچے ہونے چاہیے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں آپ ابھی میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پکوڑے جو ہے آپ توڑنا چاہیں توڑ گئے ہیں ملاتے بخت یا بعد میں آپ توڑ کر کھائیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے یہ دیکھیں دہی مزید اور ڈالنا ہے آپ نے تو ڈال دیجئے جس طرح سے بھی آپ اس کو کھانا چاہیں آپ کھائیے یہ بہت ہی لذیر اور مزیدار چاہت ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ روز آنا کھائیں تو یہ صلاح کا صلاح بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے مٹامہ کم کرنے کی دوا بھی سمجھ لیجئے یہ دیکھیں قریب سے دیکھیں اس کو کتنے خوبصورت لگ رہی ہے نا یہ یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہیں اور یہ داد جو ہماری مین چیز ہے وہ بھی ڈلی ہوئی ہے یہ بہت طاقتور داد ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم اس کو کر رہیتے ہیں بگو کر اس میں جڑے نکل آتی ہیں تو بہت طاقتور ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور کہتے ہیں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ہمارے چینل کو کوسر کا جہاں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو کوئی نئی ویڈیو چاہیے میری بریانی کی کوئی کسی چیز کی تو کہتے ہیں آپ لکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں میرا نام لکھئے کوسر کا جہاں تمام ویڈیو جو ہے وہ بریانی کا نام لکھئے کوسر کا جہاں لکھئے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ویڈیو میری آ جائے گی تو چلتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے کوسر کوسر کے جہاں سے اللہ پیس اللہ پیس